دیکھئے مولانا کلیم صدی کی کیسے لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے مسلمان بنانے کے لیے مولانا کلیم صدی کی یہ مذہب تبدیل کرنے کے ریکٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں دیکھئے اس ویڈیو میں کیسے سوشل میڈیا پر دو ویڈیو دراصل ایک آڈیو اور ایک ویڈیو خاص طور پر ٹویٹر پر بی جے پی آئی ٹی سیل اور ہندو سمدائے کے ایسے لوگوں کے ذریعے جو نفرت انگیزی میں ماہر ہیں بہت وائرل کی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھئے مولانا کلیم صدی کی کیسے لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے مسلمان بنانے کے لیے میں پہلے تو آپ کے سامنے ٹویٹر کی ایسی کچھ پوسٹ پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو وہ آڈیو اور ویڈیو سناوں گا جو وہ مولانا کلیم صدی کی کی وائرل کر رہے ہیں لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں ادھورہ دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ پیش کرتا ہوں جو کی کپل مشرا کی ہے یہ پہلے آپ آدمی پارٹی میں تھا اس کے بعد بی جے پی میں چلا گیا تو یہ اس آڈیو کو جس میں مولانا ایک لڑکی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا تو یہ ٹویٹ میں بتا رہا ہے کہ مولانا کلیم صدی کی وائرل ویڈیو ایکسپوز ہو گئی وہ مذہب تبدیل کرنے کے لیے لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سنیے کیسے پھر اس کے بعد ایک اور سنجیو نیور صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ مولانا کلیم صدی کی گفتگو دیکھئے کہ وہ کیسے اونچی ذات کی لڑکیوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے ترتیب بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے کھلنے کے بعد تصور کیجئے کہ کتنے لوگ ان کے مذہب تبدیل کرنے کا نشانہ بنے ہوں گے تاجب کی بات یہ ہے کہ کچھ نیتا اب بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری ویڈیو جو میں نے بتایا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولانا کلیم صدی کی یہ مذہب تبدیل کرنے کے ریکٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں کیسے اب میں آپ کے سامنے اوڈیو اور ویڈیو پیش کرتا ہوں نو مسلم لڑکی ہیں ہاں انشاءاللہ سب آبی آج کے لیسے میں وہ ساری چیزیں وہ رہی زیارہ لڑک سے تو ہم انشاءاللہ دیکھیں کچھ کنی نہیں اس سے پہلے آئے تھے لیکن وہ بولے کہ چھوٹی ذات کے ہے کوئی بولے تھے پھر وہ بھائی ہمتی ہے تو وہ ازمہ رمضان میں تھی کچھ بٹیاری بچی ہیں پھر چلی گئے اب آپ دیکھیں کچھ ذرہ انلوک ہو جائے کچھ ہوا سائے لوگ ڈاؤن کم ہوگا تو پھر وہ میں راب تک کروں گا تو لوگوں نے بھیجاتا لیکن وہ نے کہا کہ چھوٹی ذات کے اس لئے ہم نہیں پہلے برمین وغیرہ یا شاتری بڑی ذات کے تو جم جاتا ہے چھوٹی ذات میں نے کہا صحیح ہے وہ ایسا ہے تو کسی نے بھی بتایا تھا وہ ایسا بھی ہے کیا یہ مطلب یہ وہ اوڈیو تھی جس کو یہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ مولانا کلیم صدی کی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں میں نہیں جانتا اس اوڈیو کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن ضرور یہ کوئی اور بات ہو رہی ہے اور اس کو کسی اور طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اگر کوئی اس کی جانکاری رکھتا ہو تو ضرور مجھے اس اوڈیو کے بارے میں کومنٹس میں بتائے تاکہ اس پس منظر کے ساتھ ہم اس اوڈیو کو پوسٹ کر سکیں اب اس ویڈیو کو دیکھئے تو کیا ہندوستانی لوگوں کے لیے ہندووں کے لیے یہ انداز مناسب ہے یا اگر یہ انداز مناسب ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اور کیا انداز ہیں جو یا کیا طریقے کار ہیں دعوت کے جو مؤثر ہیں اور مفید ہیں اصل میں نے جیسے ارز کیا کہ ہندوستان کی قوم محبت بھری قوم ہے میں بارہا اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی اور دنیا میں یہ بات کہی کہ ہمیں اصل میں اس زمانے میں دنیا میں دعوت کے لیے کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے جورت اور محبت کی ضرورت ہے ہمارے ہندوستان میں ہندو لوگ شعوری طور پر ہندو نہیں رسمی طور پر ہندو ہیں یعنی وید ان کی بنیادی کتابیں ہیں جو مرکزی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس ہزار میں کوئی ایک ہندو بھائی ویدوں کے درشن کر پاتا ہے دس ہزار میں ایک درشن صرف زیارت اور دس ہزار میں کوئی پڑھتا ہے پاٹ کرتا ہے اس کا وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ ہندو ہندی ویدو سمجھنے والے نہیں ہیں ہندوستان میں اور ہندوستان جب وہ خود اپنے مذہب کے بارے ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیصلہ صرف آخرت میں جہانم کے ڈر اور جنت کے لالچی میں گرتا ہے آدمی اس ویڈیو میں یہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں مہانا کلیم صدیقی مذہب تبدیل کرنے کے ریکٹ کو وضاحت سے بیان کر رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہیں ان دونوں ہی آڈیو اور ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے نفرت پھیلائی جا سکے لیکن بی جے پی آئی ٹی سیل اور کچھ انبھکتوں کا کام یہی ہے کہ کہیں سے ویڈیو اور آڈیو اٹھا کر کٹ کرنا اور نفرت انگیز میسج کے ساتھ پوسٹ کر دینا اگر ہم زمینی سطح پر انٹرویو کرتے ہیں سروے کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم سوال کرتے ہیں ہندو سمودائے کے لوگوں سے کہ مولانا کلیم صدیقی کو آپ کیسا پاتے ہیں تو ایک بھی ہندو بھائی ایسا نہیں ملے گا جو ان کو پرسنلی جانتا ہو کہ ان کی برائے میں کچھ کہہ سکے اسی لئے کچھ لوگوں نے ان کے گاؤں جا کر وہاں کے ہندووں سے سروے کیا ہے انٹرویو لیا ہے جس کی ویڈیو آپ کو لاست میں مل جائے گی اور انہی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے غیر مسلموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسکراہت کے ساتھ نفرت کو پھیلا رہے ہیں اپنے عقیدے کی دعوت دینا اور اس کو سمجھانا یہ کسی بھی طرح کا غیر قانونی کام نہیں ہے یہی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے وکیل نے ایکٹ ٹونٹی فائف کے ذریعے سے بتایا ہے اللہ تعالی مولانا کلیم صدیقی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ایسے نفرت انگیز لوگوں کے نشانے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے جزاک اللہ خیر دینی و علمی و اصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دہ ہیمینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ